ساجستان کے سب ہی زلو سے کورونا وائرس کو لے کر اپ ڈیٹ ہم لگاتار آپ کو دے رہے ہیں فون لائن کے ذریعے ہمارے سماداتاؤں کو جوڑ کر تمام ستیق جانکاریاں آپ تک لگاتار پہنچائی جا رہی ہیں اور اسی کڑی میں ٹانک سے فیروز اسمانی ہمارے سماداتا فون لائن پر جو چکے ہیں فیروز دیکھیں ٹانک میں تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور ساتھ ہی کیا انتظامات وہاں پر لگاتار کیے جا رہے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ ٹانک میں آج شنیوار تک 134 کورونا سنکرمی کے مام لے آ چکے لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ جو پہلے پوزیٹیو تھے ان میں سے پچاسی لوگوں کی ریپورٹ دو بار نیگیٹیو آئی ان میں سے انیس لوگ پہلے ہی ڈسچارج ہو چکے ہیں جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی تھی تین بار ریپورٹ ان کی نیگیٹیو آئی تھی اس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گا یہ ابھی انیس لوگ فیلحال ہوم آئیسولیشن میں ہیں اور کل شکروار کو بھی چھانسٹھ جو پہلے پوزیٹیو تھے کورونا پوزیٹیو ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے تو ٹوٹل اب 134 میں سے پچاسی لوگوں کی ریپورٹ دو بار نیگیٹیو آ چکی ہے یہ رہت کی بات ہے دیکھیں فیروز بہت جلد لوگ ڈاؤن کا تیسرا فیش شروع ہونے والا ہے چار مئی سے تو چناؤتیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں ایسے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا کس پرکار سے خیال رکھا جا رہا ہے جی دیکھیں پہلے ٹونک ریڈ زون میں آ رہا تھا لیکن شکروار کو اورین زون میں آنے کے بعد اب تھوڑی سی دکتیں پرشاہدن کے ختم ہو چکی ہیں اب ٹونک زلہ دیرے دیرے گرین زون کے اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو رات بھی مل سکتی ہے کیونکہ اورین زون میں سنکرمن والے علاقوں کو چھوڑ کر انہے علاقوں میں پابندیاں کچھ ڈیل دی جا سکتی ہے اس میں لوگوں کو ضروری سامان کی خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی چھوڑ بھی شامل ہے جی بالکل فیروز چاہے تو سمیں سیما بھی نرداری کرتا ہے وہیں گرین زون میں پرشاہدن لوگ ڈاؤن کے دوران ضروری چیزوں کو خریدنے کی نہیں ہے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے سکتا ہے بالکل فیروز تمام جانکاری کے لیے فیروز آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے لگاتا ہے جس پرکار سے آکھڑے بڑھتے جا رہے ہیں سرکشائیں تمام بڑھتی جا رہی ہیں سرکشائیں تمام بڑھتے جا رہے ہیں